دوستوں کچھ عورتوں کے جسم پہ زیادہ بال اگاتے ہیں تو ایسی قیفیت میں شریعت کیا کہتی ہے بہت ساری عورتوں کے ہاتھ میں زیادہ بال اگ جاتے ہیں اسی طرح سے پاؤں میں بال عورتوں کے زیادہ اگاتے ہیں یا جسم کے کئی حصے میں عورتوں کے بال اگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں تھوڑی اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے عورتوں کو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے چونکہ عورتوں کے بال اگر جسم پہ زیادہ اگ جائے ظاہر سی بات ہے عورتوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے تو ایسی قیفیت میں شریعت کیا اجازت دیتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو اگر اس حال میں دیکھے گا تو شوہر بیوی کو پسند نہیں کرے گا تو ایسی قیفیت میں کیا کرنا چاہیے عورتوں کو کیا اس بال کو عورتیں صاف کر سکتی ہے اسی طرح سے بھاؤ کے بارے میں آئی بروز کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا دیکھیں دوستوں نورمل اگر عورتوں کے بال ہاتھ پہ یا پاؤں میں نورمل ہے ایک آ دو گو اور ہے تو بالکل نہ کے برابر ہے تو ایسی قیفیت میں عورتوں کو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس بال کو آپ جتنا کٹیں گے اتنا زیادہ اور بڑھے گا اور اتنا زیادہ موٹے کے ساتھ وہ بال دوبارہ اگے گا تو ایسی قیفیت میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ عورت جو ہے بال پر توجہ نہ دے اگر تھوڑا بہت ہے تو لیکن اگر بال زیادہ ہے ہاتھ میں بال زیادہ اگایا ہے اسی طرح سے پاؤں میں زیادہ بال اگایا ہے تو ایسی قیفیت میں شریعت یہ زور نہیں ڈالتی ہے کہ عورت کاٹ ہی نہیں سکتی ایسا نہیں بلکہ عورتیں اپنے ہاتھ کے بال یا پاؤں کے بال زیادہ اگایا ہے تو پھر ایسی قیفیت میں عورتیں صاف کر سکتی ہے کوئی ہرشی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس بال کو جتنا کٹا جائے اتنا زیادہ اور موٹا اور گھنا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اگر تھوڑا بہت ہے تو عورتیں ان باتوں پر توجہ نہ دے ورنہ انہی کے لیے یہ نقصان ہے ٹھیک ہے اب رہی بات آئیبروز کی جیسے کچھ عورتوں کے آئیبروز ٹھیک رہتے ہیں لیکن لڑکیں جس طرح سے فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی ہے اسی طرح سے لڑکیں اپنے آپ کو نڑھالنے کی کوشش کرتی ہے اور ایسی قیفیت میں بہت ساری لڑکیں جو ہے اپنے آئیبروز کو پتلا کرانے کی کوشش کرتی ہے ایسی قیفیت میں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے ایسی لڑکی کو شریعت نے مسلح قرار دیا ہے مسلح یعنی وہ لڑکی جس طرح سے لاربولیزت نے لڑکی کو پیدا کیا ہے اس پیدا کی ہوئی چیز میں خود لڑکی یہ بدلنا چاہتی ہے تو یہ ایک طرح سے مسلح ہے جس کی وجہ سے شریعت نے آئیبروز کو بنانے سے منع فرمایا ہے عورتیں آئیبروز نہیں بنا سکتی ہے ہاں کچھ لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے بلکل اس کے آئیبروز جو ہیں وہ بلکل بھدہ قسم کے دیکھتے ہیں بلکل خراب سا لگتا ہے اس کے آئیبروز اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بلکل خراب لگتا ہے تو ایسی کیفیت میں شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ تھوڑا صاف کر لیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے کہ خراب محسوس نہ ہو لیکن آئیبروز کو اس طریقے سے ڈھالنا کہ وہ ہیروائن کی طرح دیکھے ڈرامے میں جس طرح سے لڑکیاں دیکھتی ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالے جان بوجھ کر کے تو ایسی کیفیت میں یہ شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے حدیث پاک میں اس کے حوالے سے بہت وعیدیں بہت عذاب کا ذکر ہے اگر ہاتھ پیر میں بال اگ جائے تو عورتیں صاف کر سکتی ہے لیکن آئیبروز کے حوالے سے شریعت نے منع کیا ہے اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے السلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ